ندیم افصل چند صاحب حضور دوہزار آٹھ کے الیکشن میں بائیس روپے پر ووٹر لگا تھا اب پانچ سو آٹھ روپے پر ووٹر لگے گا پتہ نہیں اس کے مصبت نتائج نکلتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے ملتی ہے یا نہیں ملتی یہ کیوں نہ کسی کی تاج پوشی کر دیں یہ اخراجات بھی نہیں ہوں گے اور ماشاءاللہ مصبت نتائج بھی نکل آئیں گے یہ تمہیں ویسے فکر مہتریزہ ہے تو یہ الیکشن کا مزاق ہوگا یا نہیں ہوگا جناب ندیم افصل چند صاحب دیکھیں قاضی صاحب بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ جس طرح پیپلز پارٹی مانگ رہی ہے ایک کوئی ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہم تمام پولٹیکل جماعتوں کے لیے مانگ رہے ہیں الیکشن کے لیے مانگ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا اس وقت الیکشن ایشو نہیں ہے فری اینڈ فیر الیکشن ہونا ایشو ہے اگر اس ملک میں سیاسی استقام آپ نے لانا ہے جو کہ اس وقت ادم استقام کی ہم پیک پہ پہنچے ہوئے استقام صرف الیکشن کے لیے ذریعے آ سکتا ہے اور وہ فری اینڈ فیر ہوں گے ساری جماعتیں تسلیم کریں گی تو میں سمجھتا ہوں اس کا ریزرٹ جو ہے وہی مانا جائے گا اور وہی الیکشن اس ملک کے لیے فروٹفول ہو سکتا ہے ادروائز یہ کیواز یہ حیجانی قفیت یہ مزید بڑھے گی کم نہیں ہوگی اور اب بڑی کلیر سی بات ہے میری خواہش میں الیکشن میری پارٹی کی خواہش یا میری خواہش ہماری خواہشوں کو آپ پیچھے چھوڑیں ہم نے اس ملک کو جس طرح بجلی بہنگی کیا آپ نے بات کی اور بہت سار ایشوز ہیں آپ اکثر بات کرتے رہتے ہیں آپ اور بٹی صاحب اب وہ سارے ایشوز آپ نے کیسے حل کرنے ہیں ایک الیکٹرڈ حکومت ٹھیک کر سکتی ہے ایک سیلیکٹرڈ حکومت نہیں ٹھیک کر سکتی ہے جہاں تک آپ نے خرچے کی بات کی ہے خرچہ میں سمجھتا ہوں اگر ایک ڈیمکریسی کی طرف ہم کوالٹی آف ڈیمکریسی کی طرف چلے جائیں ایک بہتر جمہوریت عوام کو دیں جمہور کو ایک اچھی اکبرانی دیں ایک گوڈ گورنس دیں تو یہ خرچے میٹر نہیں کرتے یہ خرچے قومیں پھر برداشت بھی کر لیتی ہیں لیکن اگر آپ نے صرف اشرافیہ کوئی تقویت دینی ہے چند لوگوں نے موجے کرنی ہے تو پھر آپ پچاس روپے خرچہ بھی عوام افورڈ بھی کر سکتے اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم ندیم افضل چند سا میرا نعارف حمید بٹی ہے میں لاہور میں ایک گمنام سا رپورٹ ہوں میں نے آج رانڈر بھا گیا بھاڑ میں صافت گئی بھاڑ میں اس کی تو تدفین ہو گئی وہ نصار عثمانی ساتھ لے گئے جو ظلم و ستم آپ کی یہ سیلیکٹیڈ اور نگران حکومت کر یہ میں تینوں سے سوال کروں سیاسی جماعتیں چھوڑ دیں دو جو تھی کب تینوں پالیٹیشن قابلے ترام سمجھ رہے ہیں کہ لیول فیلڈنگ ہیں انسانی حقوقی پامالی نہیں ہو رہی ایک ایک حکومت ایک پارٹی جس کو مسلم لیگ نو خون اوہ سوری معافی کہتا خون اوہ نو لیگ کہتے ہیں اس کے لیے پیپت پارٹی کے لیے جماعت اسلامی کے لیے طریقہ انسام کے لیے جی ڈی اے کے لیے بلکل لیول فیلڈنگ ہے قانون کہیں نہیں جھک رہا ہم سب اندھے ہیں دیکھیں بٹی صاحب میں آپ کے جذبات کی آپ کی رائے کی قدر کرتا ہوں جہاں تاکہ آپ نے سوال کیا ہے میں اس وقت پوری قوم دیکھ رہی ہوتی ہے اور بلکل میں یہ کہوں کہ اس ملک میں انسانی حقوق کوئی آئیڈیل ہیں نہیں ہیں لوگوں کے ساتھ جاتی ہیں بھی ہو رہی ہیں اور ہر دور میں ہوتی رہی ہیں پیپرز پارٹی نے ایک لمبی داستان ہے پیپرز پارٹی کی زیادیوں کو برداشت کرنے کی اور بلکل عدل نہیں ہے عدل ہونا چاہیے اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے اب میں باقی رہے گی لیول پلیگ فیلڈ کی میرے خیالے سے وقت صرف نون لیگ کے لیے ایک لادلہ لادلے کی حصیت ان کو دی جا رہی ہے باقی یا مولانا فضل رحمان صاحب کی جس طرح حکومت ہے کے پی کے میں ان کا گورنر ہے وہ پاور انجائے کر رہے ہیں باقی تو سارے کھڑے لینے لگے ہوئے ہیں ہمائیو صاحب یہی سوال آپ کے گوشت کدار دیکھیں بھٹی صاحب اس طرح ہے کہ معذرت کے ساتھ جتنا نقصان ڈیموکرسی کو پچھلے ڈیڑھ سال میں جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے میری نظر میں پیپلز پارٹی نے پہنچایا ہے آئیم سوری ٹو سے کہ ان لوگوں کو یا تو بلکل ہی علم نہیں تھا کہ جب یہ سارے وہ بل پاس کر رہے تھے جن میں انہی کے لوگ سینٹ میں اس کے بل کی کوپیاں پھاڑ رہے تھے اور وہاں پہ یہ پاس ہو رہے تھے بغیر کسی مطلب یونانیمس لی پاس ہو رہے تھے نیشنل اسیمبلی سے وہ بل کون سے ہیں وہ بل وہ ہیں جو ایمپاور کرتی ہے ایک سیلیکٹڈ گورنمنٹ کو کہ وہ اپنی ڈیلنگ کر لیں مانتا ہوں کہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ سپٹیمبر اکٹوبر میں ایک ایسا ٹائم آئے گا جس میں حکومت نہیں ہوگی اور اس دوران میں ایک ایمپورٹن چیز ہے جو ورلڈ بینک کے ساتھ یا کسی کے ساتھ تھا اس کو اب ون ٹائم پروٹیکشن دے سکتے تھے لیکن آپ نے ان کو ایک ایسا بل دے دیا جو ایمپاور کر دیا ہے کہ ہر قسم کے فینینشل ڈیلز وہ کر سکتے ہیں with those institutions نمبر ٹو انہوں نے ایسے بل پاس کر دیا کہ جو بیلنس آف پاور تھا آپ کے کونسٹیوشن میں کہ جو between the institution of election commission اور ایک قسم کے پارلیمنٹیرین جو کہ صدر صاحب ہے ان کو بیلنس کرتی تھی کہ وہ آپس میں مشورہ لے کر ایک چیز اناونس کر سکتے تھے یا ان کے درمیان میں ایک بیلنس آف پاور رہتا تھا وہ ان لوگوں نے بیلنس آف پاور شفٹ کر دیا ہے towards the election commission اور election commission یہ جانتے ہوئے کہ election commission کا پچھلے جو تقریباً آٹھ نو مہینوں سے سال سے جو رول ہے وہ بائیس ہے چاہے وہ ان کے حق میں بائیس ہے یا ہمارے خلاف بائیس ہے وہ بائیس تھا تیسرا انہوں نے وہ بل پاس کروائے ہیں کہ جس کے ذریعے جیسے آپ نے کہا ہے کہ انسانی حقوق اور وہ ساری چیزیں اس میں ایک ایم پیو کے تیت دوسرے کے تیت تیترے کے تیت ایک بندے کو بیل ملتی ہے وہ ہٹتے ہیں دوسرے میں دوسرے کے بعد تیسرے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ دو سو کیسز کشی شخص پہ ہو کیا یہ دو سو کیسز یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور خاص طور پہ وہ پولیٹیکل پارٹی جنہوں نے اپنے دو لیڈر اسی طرح کی چیزوں میں کھوئے ہوئے ہوں مطلب میں یہ سمجھنے سے کاسر ہوں اور وہاں پہ ان کے جو سینٹ میں جو لوگ تھے وہ ہمارے ساتھ پوری طرح تھے اور میں با خدا کہتا ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ انفورچنٹلی ہم پارٹی پالسی کی وجہ سے ہمارے ہاتھ بندے ہوئے اور وہاں پہ تو آپ نے دیکھا رضا ربانی صاحب نے کونسی زلفقار علی بھٹو صاحب کی جو وہ تقریر جو انہوں نے یو این میں کی تھی اس کو کاپی کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ میں تو یہ پھاڑ رہا ہوں میں تو سمجھا تھا میں سینٹ میں مجھے لے کر آئے کہ ہم کوئی اچھی قانون سازی کریں گے یہاں پہ تو ہمیں ربر سٹیم پنا دیا ہے تو اگر آج کوئی یہ کہے کہ بھئی فلانی چیزیں تو ایم سوری ویڈیو ریسپیکٹ لیکن میں پاکستان مسلم لیگ نون یا خون یا جو بھی ہے میں مدارش ہے میں مہدب سائرہ کی طرف آجا تو میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا جو انسانی حقوقی پامالی مجھے بتیس سالوں میں اب ہے سادہ تو مجھے ایسے لگتا ہے اس ملک میں آئین اور قانون تلاشے گم سدہ ہے سانو نیر والے پولتے بلا کے ہو رہے آئین کتے رہ گیا سہرہ سباب بتائے صحافت ہو یا پولیٹیشن ہو کیا وہ اپنا اظہار رائے کا حق جو انہوں نے آئین دیتا ہے وہ استعمال کر رہے ہیں ہم سب لوگ امانداری سے یا کیا دینے جا رہا ہے اسلام علیکم نہیں جی بلکل نہیں کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا تھا صحافت صحافت کا تو نام ہی مت کیجئے کہ جو چند کردار ہیں اور انہوں نے صحافت کو وہ کہتے ہیں جو حال کیا ہے کہ اب تو اس پر کوئی بات کرنے کوئی دل نہیں کر رہے ہیں اور باقی یہ جو حالات جس محص پہ پہنچے ہیں بھٹی صاحب اس پہ سب کا یہ کردار ہے سبی کا حاطر اس سے پہلے بھی یہ چند صاحب بھی بات کر رہے تھے مومن صاحب بات کر رہے ہیں کچھ آپ الیکشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں دیکھیں آئین اور قانون کہاں پر نہیں ہے یہاں پر آئین اور قانون عدالتیں آپ کی آزاد نہیں عدالت جج ایک آرڈر کرتا ہے اور اس کو ماننے والا کوئی نہیں ہوتا کہ جج بھی مجبور ہو کے کہتا ہے کہ بھائیہ تو پریس کالترز کر لے کہ تیری جان چھٹ جائے گی آپ دیدہ ہو کر آج کا تو آپ نے جتنی ٹک ٹک دیکھنی آپ ان عدالتوں میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر وہ فکر بازی اور کہہ کے اور وہ پوائنٹ سے نکلتے ہیں جس پہ آپ کی ایک ٹک ٹک بن سکتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ وائرل ہو سکتا ہے کہ حساب قانون مدیوشکار کتے بھی نہیں ہیں اور باقی یہ ایلیکشن لے کر کیا کریں گے کیونکہ جمہوریت پہلے مجھے بتائے جمہوریت کی ڈیفینیشن بتا دے کیا یہ جماعتے بھی جمہوریت کا مطلب ان کو پتا ہے کہ یہ آج پٹی صاحب میرے باورچی اور ڈرائیور میں لڑائی ہو گئی وہ باورچی نے کہا کہ یہ کچن میں آتا ہے اور میرے کام بھی شٹاں گڑا ہے بڑی مشکلہ میں نے ان کو تصفیہ کروایا کہ بھائی تو باہر ہی رہے تو اس کے کام میں دخل نہ دے اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ڈرائیور اور باورچی اپنی دائرہ کار میں ایک دوسرے کی دخل اندازی پرداشت نہیں کر سکتے تو یہ سیاستدان جن پہ عوام بروسہ کرتی ہے کتنے سالوں سے یہ کیوں لیٹس جاتے مطلب آپس میں بیٹھ کے کوئی چیز آپ ہو کیوں نہیں ہو کرتے آپ کہنے کہ جمہوریت یہ صاف شفاف الیکشن صاف شفاف الیکشن کبھی ہوئے آپ تو کھل کھلاتے جو ایک سراسدان کا کام ہوتا ہے آپ بینہ کسی دباؤ کے وہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ میں تو پانچ سال سے اس ایوان کی گھول کو لائیل میں ہو میں نے تو نہیں دیکھا کہ یہاں پر وہ کوئی کام ہو بھلے وہ وزیر قانون صاحب نے بوٹنگ کرنی ہو کہ جی بولا ہے کسی نے تو میں نے ان کو بوٹ دے دیا بھلے وہ صادق سندیرانی صاحب کی دوبارہ جس طرح وہ ہوا تھا اور چودہ ووٹ ادر سے ادھر ہو گئے وہ آپ کو اور ہم سب کو بھی پتا ہے کہ چودہ ووٹ کہاں سے کہاں چلے گے تو جس وقت یہ سیاستدان اپنا کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکتے پی آئی اے کے لیے میں چیختی رہی پی آئی اے میں آپ نے بٹھا کر جی ایک کمیشل ائر لائن کو ایک فائٹر پائلٹ میں چلانا ہے جب آپ لوگوں کی اتنی سیپنی چلتی تو یہ ٹوپی ڈراما یہ سارا کس لیے چھپ کر کے جیسا چلتا ہے چلتا رہنے